رحمان الرحیم السلام علیکم افغان اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹی نیوز ناظرین افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے رات گئے طالبان نے کس اہم شہر پر قبضہ کیا ہے اور کس طرح طالبان کا قبضہ ہوا وہاں پر یہ بھی ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے ہم آپ کو مجموعی صورتحال بتاتے ہیں افغانستان میں اس وقت افغانستان کے اسی فیصد علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور افغان حکومت صرف کابل کی حد تک محصور ہو کر رہ چکی ہے اور کابل کے نزدیک کابل سے تقریباً اسی کلومیٹر یا پچاس کلومیٹر تک طالبان موجود ہیں اور اب دن گنے جا رہے ہیں پہلے تو مہینے کی بات ہو رہی تھی کہ تین مہینے کے اندر طالبان کابل پر قبضہ کریں گے پھر بہتین دنوں کی بات ہوئی کہ بہتر گنٹے یا تین چہسے چار دنوں کے اندر طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے لیکن اب نوبت یہاں تک آئی ہے کہ اب کچھ گنٹوں کی بات ہے اس وقت طالبان اس قدر وہاں پر طاقتور ہو چکے ہیں اور جو افغانستان کے مقامی قبائل اور جو دوسرے افراد تھے جو پہلے حکومت کے ساتھ ہیں اب وہ جوگ تر جوگ طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں اور بعض یا تو فرار ہو رہے ہیں یا اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو طالبان کے سامنے جیسے کہ آپ جانتے ہیں افغانستان کی جتنی بھی سرحدیں ہیں اس پر طالبان آل ریڈی قابض ہیں اور طالبان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سرحدی بورڈر اوپن ہو سکتا ہے نہ وہاں سے کوئی آمد رفت ہے تو لہٰذا سرحدوں پر تو پہلے ہی طالبان نے قبضہ جمع لیا تھا اب نوبت یہ ہے کہ اب قابل قابل کے جو کی افغانستان کے دارالحکومت ہے اس کے بالکل قریب طالبان ہیں اور طالبان جب چاہیں قابل پر قبضہ کر سکتے ہیں اب عالمی ذرائع عالمی میڈیا اور غیر ممالک جو دوسرے ممالک ہیں جن کی طالبان پر نظریں ہیں اب وہ بھی اس بات پر کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ طالبان جب چاہیں قابل پر قبضہ کر سکتے ہیں اور کچھ گنٹوں میں ہی قابل پر قبضہ ہونے کا بھی امکان ہے لہٰذا اب یہ بات ختم ہوئی کی طالبان کب قبضہ کرتے ہیں اب یہ طالبان کے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ وہ قابل پر کب قبضہ آور ہوتے ہیں اس کے علاوہ اب تک تقریباً دس دنوں کے اندر طالبان نے جس تیزی کے ساتھ قبضے کیے ہیں دس دنوں کے اندر چوبیس سوبوں پر طالبان کا مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا ہے اور اب آپ کو رات گئے کی ایک انتہائی اہم خبر ہم آپ کو سنائیں سب سے بڑا شہر جلال آباد پر طالبان کا قبضہ ہوا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قبضے میں ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا یعنی کہ جلال آباد کے جتنے قبائلی سردار اور وہاں کے امائدین تھے ان کا اور طالبان کے سرکردہ افراد کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں ان کے درمیان بیٹھک ہوتی ہے ان کے درمیان باتچیت ہوتی ہے اس کے بعد یہ لوگ طالبان کو ویلکم کرتے ہیں طالبان اپنے جنگ جوں کے ساتھ جلال آباد کے شہر میں داخل ہوتے ہیں اور بنا کسی خون ریزی کے بنا کسی جنگ کے جلال آباد شہر جو کی افغانستان کا پانچھوہ بڑا صوبہ ہے اس پر طالبان قبضہ جمع لیتے ہیں اور جلال آباد کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جلال آباد کابل سے اسی کلومیٹر دور ہے اور یہ پاکستان کے سرحت بھی یہاں سے لگتی ہے پاکستان کے سرحت کے قریب بھی ہے تو لہٰذا یہ ایک اہم اور اسٹریٹیجک شہر ہے جس پر طالبان نے بنا کسی خون ریزی کے قبضہ کیا ہے اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ مختلف صوبوں پر طالبان نے اب عوامی بحالی اور عوام کی روز مرد زندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کام شروع کیا ہے قندھار کے صوبوں میں طالبان کے جو کلچر سنٹر ہے یا ان کے کلچرل کمیشن ہے انہوں نے وہاں کے صحافیوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے وہاں پر ٹی وی ریڈیو اور اخبارات کے تمام ذمہ داروں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے اور ان کو روز مرہ معمول کے مطابق چلانے کا کہا گیا ہے اسی طرح مختلف علاقوں پر بھی انہوں نے کاروباری حضرات کاروباری جو وہاں کی کمیٹیاں ہیں یا شخصیات ہیں ان سے ملاقات کر کر وہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی کاروباری زندگی روز مرہ کی معمولی زندگی جاری رکھیں اس کے علاوہ طالبان کا ایک اہم پمپلیٹ یا اعلانیہ بھی جاری ہوا ہے جس پر طالبان کی جانب سے نمبر دیے گئے ہیں کہ اگر کسی شہری کو طالبان کے جنگجوں سے یا طالبان کے فورسز سے کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت بھی اندراج کر سکتے ہیں طالبان کے ان جنگجوں کے خلاف جنہوں نے عام شہری یا پبلک کسی چیز کو نقصان پہنچایا ہو یا ان کو تنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہے کہ اہم پیشرفت طالبان بڑے تیزی سے وہ چاہتے ہیں کہ عوام میں گل مل جائیں عوام ان سے معنوس ہو اور یہ جو ڈر اور خوف کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ اب امریکہ بھی سخت پریشان ہے اس امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے پانچ ہزار فوجیوں کو افغانستان بیجنے کا اعلان کیا ہے جو امریکہ کے جو شہری ہیں اور ان کے جو سفارتکار ہیں ان کو بحفاظت افغانستان سے نکالنے کے لئے جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے اور امریکی افواج کابل سے اپنی شہریوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد دیں گے اس پروسس کو آگے بڑھائیں گے اب یہاں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ دور گزر گیا کی طالبان افغانستان پر کیسے اور کب غفظہ کریں گے اب اہم بات یہ ہے کہ طالبان حکومت بنانے کے بعد کابل پر قبضے کے بعد اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ روابط کیسے برقرار رکھیں گے خصوصا پاکستان کے ساتھ چونکہ عالمی میڈیا جو عالمی ادارے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان میں جو اس حوالے سے نظر رکھنے والے افراد ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا سب سے بڑا اثر پاکستان پر پڑے گا اور یہ لاحعمل ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی تک طالبان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے وہ ان کے ساتھ امن امان چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں لیکن اس طرح ایک طرف اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو طالبان کے ہم فکر جو افراد ہیں یا کل ادم جو جماعتیں ہیں جو طالبان کے برسر ہیں اقتدار آنے پر بڑی خوش ہیں اور یہ لوگ ان کی حمایت میں بیانات بھی ان کی طرف سے آئے ہیں آیا کابل میں طالبان کی حکومت ہونے کے بعد وہ ان کو سپورٹ کریں گے یا حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمتی پالیسی اپنائیں گے یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک کے لیے ناصرین چن کو دیجئے اجازت خدا حافظ